مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام اور آپ کے اصحاب دو محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹو اور بھائیو اور اہل خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور روتے ہوئے فرمایا اے میرے پروردگارِ عالم ہم تیرے نبی آخر الزمار رحمت اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت اور خاندان ہیں انہیں اپنے شہر و دیار سے نکال باہر کیا گیا ہے بس ظالموں کے خلاف ہماری مدد فرما ساتھ محرم کو ابن زیاد نے عمر بن ساتھ کو حکم دیا مولا کا امام حسین علیہ السلام اور ان کے احساب کو نہرِ فراد کا پانی بند کر دیا جائے اور انہیں پانی کا ایک کترہ بھی نہ دیا جائے لہٰذا خط ملتے ہی انہیں ساتھ نے چار ہزار سوار بھیجے اور نہرِ فراد کے کنارے انہیں تینات کر دیا اور ان کو حکم دیا دریاء کے کنارے امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے احساب کو دریاء کے کنارے بھی نہ آنے دیا جائے اس گرم تبتے ہوئے سہرہ میں جب مولا کا امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا تب بچے پیاسے رونے لگے اس پر مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام کے بھائی مولا غازی عباس علیہ السلام نے مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام کی اجازت سے بیس مسکیزے ساتھ لیے اور تیز گھوڑ سوار کے ساتھ فراد کی طرف گئے پہلے حضرت عباس علیہ السلام نے بات چیت کر کے حصول کی کوشش کی لیکن جب اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے تروارے لکا لی اور یزیدیوں پر حملہ کرنا سرو کر دیا حضرت غازی عباس علیہ السلام اور یزیدی سپائیوں کے درمیان شدید جنگ ہوئی حضرت مولا غازی عباس کے پیدر پہ حملوں سے دشمن وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور حضرت غازی عباس علیہ السلام فراد پر جا پہنچے جب حضرت غازی عباس علیہ السلام نہر کے قریب پہنچے اس وقت آپ شدید پیاسے تھے حضرت غازی عباس علیہ السلام نے ہاتھوں سے چلو میں پانی بھرا اور پینے کے لئے موکے قریب کیا لیکن آپ کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ وہاں خیمے میں آپ کی معصوم بھتی جی سقینہ اور خواتین اہلے بیت اتھار پیاس سے تڑپ رہی ہے جبکہ یہاں آپ پانی سے سہراب ہے لہذا حضرت غازی عباس علیہ السلام نے پانی زمین پر گرا دیا اور مشکیزوں میں پانی بھر کر باہر آئے واپسی پر یزدیوں نے بے شمار تیروں کی بہچھارے کی پر شپائیوں نے صدید وار کیے شپائیوں نے نیزے اور تیروں کی بارش سے حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کے دونے بازو یعنی دونوں ہاتھ کٹ دیئے اور پھر سر پر گرز مار کر آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا سب مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام اپنے بھائی کی لاشیں مبارک پر حاضر ہوئے تو بہت روئے حضرت مولا امام حسین پاک علیہ السلام کو اپنے بھائی کی شہدت کا شدید صدمہ ہوا آٹھ اور نو محرم کو مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام کی عمر بن سعید کی مذاکرات ہوئی اور عمر نے اور شمر نے مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام کو یعنی دونوں کی بیعت کے لیے رازی کرنے کی کوشش کی لیکن مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام اپنے ارادے پر پوری طرح ثابت قدم تھے لہذا انہوں نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کرنے کا فیصلہ کر لیا جب زہر کا وقت قریب آیا مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ نماز زہر کے لیے کھڑے ہوئے یہ تیہ ہوا زہر بن قیس سعید بن عبداللہ نمازیوں کی حفاظت کرے گے اور باقی اصحاب نماز ادا کرے گے لیکن یزیدیوں نے نماز کا بھی پاس نہ کیا اور سپاہیوں نے مولا کا امام حسین علیہ السلام پر اور دوسرے نمازیوں پر بھی تیر برسانہ سرو کر دیا دوہر اور سعید نے خود کو سپر یعنی ڈھال بنا لیا اور تیر ان کو آکے لگنے لگی نماز ختم ہونے تک سعید بن عبداللہ تیروں کے زخموں کی تاب نہ لاسکے اور وہ شہید ہو گئے اس کے بعد مولا کا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہلِ بیعت اور بنی حاشم کے جوانوں کو ایک ایک کر میدان کے طرف روانہ کیا اور انہوں نے ایک ایک یزیدیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جن میں حضرت علی شرخ خدا کرم اللہ الوجوال کریم کے بیٹے ابراہیم، عبداللہ، عثمان، عون محمد، امام حسن علیہ السلام کے بیٹے قاسم، عبداللہ، جعفر بن عقیل، عبدالرحمان بن عقیل اور مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام کے بیٹے جعفر، حمزہ، زید اور قاسم وغیرہ شامل تھے ایک ایک کر گھرانے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام ہستیہ شہید ہوتے گئی جیسے جیسے ان کی شہدت کی خبر خیموں میں آتی بیویا آہو زاری اور نوہا کرنے لگتی وہی مولا کا امام حسین علیہ السلام سبر کا مظاہرہ کرتے اور دل پر پتھر رکھ کر پھر کبھی اپنے بھائی کبھی اپنے بیٹے یا بھتیجے کو میدان کی طرف روانہ کرتے یہ ایسا دلسوس منظر تھا کہ تاریخ انسانیت شاید ایسے مسائل کہ ہی دیکھنے کو نہیں ملتی میدان کربلا میں شہید ہونے والے لوگوں میں سب سے زیادہ ناقابل برداشت مشائب حضرت مولا علی ازگر علیہ السلام کی شہدت ہے حضرت مولا علی ازگر علیہ السلام مولا کا امام حسین علیہ السلام کے چھ مہینے کے معصوم بیٹے تھے حضرت مولا علی ازگر علیہ السلام کا بھوک بیاس سے برا حال تھا خیموں میں نہ تو پانی تھا اور نہ ہی ان کی والدہ ام رباب کے سینے میں دودھ تھا جو ان کو پلایا جا سکے جب مولا کا امام حسین علیہ السلام نے حضرت مولا علی ازگر علیہ السلام کی رونے کی آواز سنی تو تڑپ اٹھے اور انہیں گوت میں دیا اور دسمن کی طرف چل پڑے مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام نے حضرت علی ازگر علیہ السلام کو ہاتھوں میں لے کر بلند کیا اور دشمنوں سے فرمایا کہ اے لوگو اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے ہوئے تو اس معصوم پر رحم کرو جو پیاس سے تڑپ رہا ہے لہذا یزیدی فوز کا ایک تیر انداز جس کا نام حرملا تھا اس نے ایک تیر کمان میں رکھا اور نشانہ لگا کر حضرت مولا علی ازگر علیہ السلام کی طرف تیر چلایا وہ تیر بچے کی گردن میں پیوس ہو گیا اور وہ اسی وقت شہید ہو گئے مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام نے تیر کو گلے سے باہر نکالا اس حالت میں کہ بچے کے خون میں ڈوبا ہوا تھا مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام نے فرمایا خدا رب العزت کی قسم تیرہ مقام خدا کے نزدیک حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی بالتر ہے پھر مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام نے بچے کی گردن سے نکلتے ہوئے خون کو اپنے چلوں میں لیا اور اسے آسمان کی طرف پھیک کر فرمایا اے پروردگار اس ظالم قوم کے ظلم پر شاہد رہنا آشورہ دس محرم کی صبح مولا کا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی اور جنگ کے لیے تیاریہ مکمل کی امام رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمسر پر باندھا مصر کوبہ پہنی ذل فکار کو میان میں لیا اور ذل جنہ کو تیار کیا مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام نے اپنے دائے بائے دیکھا تو کسی کو نہ پایا لہٰذا آپ کے موں سے ایک بے ساختہ الفاظ لکھ لے کہ اے مسلم اے عباس اے علی اقبر میرے شہروں آج ہسین تنہا رہ گیا ہے مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام نے رکھ سکت کے وقت بی بیوں کے پاس تشریف لائے خواتین نے امام علی مقام سے کہا کہ آپ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں صبح سے جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا مولا کا امام حسین علیہ السلام نے اللہ پر توقل کی نصیحت کی اور ذل جنہ کی طرف بڑے تو آپ کی چھوٹی معصوم بچی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور آپ سے لپڑ گئی سکینہ نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ بابا کے ساتھ آخری گھڑی ہے اب آپ پلٹ کر کبھی واپس نہیں آئے گئے پھر مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام نے اپنی بڑی بہن زینب کبرہ سلام اللہ علیہ سے الویدالی بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا میں اپنے شوہر اور بچوں کی شہتت دیکھی تھی جس سے آپ کا دل چھنلی ہو چکا تھا اب اور ان کا واحد سہارا ان کے بھائی مولا حسین ابن علیہ السلام تھے لہٰذا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے آخوں سے آسو زاری تھے مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام نے فرمایا اے زورہ کی بیٹی اے میری بہن میرے بعد تم ان بچوں کی تم ذمہ داری اٹھانا اگر بچے پیاس سے بدحال ہو جائے تو یزیدیوں سے پانی مانگ لینا شاید کہ ان کے دلوں میں تھوڑا رحم آ جائے اور وہ پانی پلا دے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا دل فٹ پڑا اور چہرہ متویہ ہو گیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہا اے میرے بھائی کیا میں اسی دن کے لیے زندہ تھی اے کاش اس دن کے قبل مجھے موت آ گئی ہوتی اور زینب خاک میں مل گئی ہوتی مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام نے اپنی بہن کو تسلی دی کچھ وسیعتیں کی اور زلزنا پر سوار ہو کر میدان کی طرف چل پڑے حضرت مولا امام حسین پاک علیہ السلام نے اپنے تیس یا چالیس جانیسار اصحاب کے ساتھ میدان میں تشریف لائے آپ دسمن فوس کے سامنے بلند آواز میں مخاطب ہوئے اور انہیں دعوت حق دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو میری بات سنو اور جنگ کے لیے جلدی نہ کرو میرے حسب و نصب پر گوھر کرو اور ذرا سوچو کی میں کون ہو کیا مجھے قتل کر دینا میری حرمت پیعمال کر دینا تمہارے لیے سزاوار ہے کیا میں تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں میرے بابا علی ابن ابو طالب وہ ہے وہ رسول اللہ کے چچا ذات بھائی اور سب سے پہلے ایمان لانے والے میں سے تھے کیا حمزہ سید شہدہ میرے چچا نہیں ہے کیا رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہے اور اگر چاہو کہ اس چیز کے بارے میں لوگوں سے پوچھ لو جابر بن عبداللہ سے پوچھ لو ابو سید خدری سے پوچھ لو انس بن مالک سے پوچھ لو تاکہ وہ تمہیں بتا دے کہ انہوں نے یہ باتیں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں کیا آپ بھی تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے سے باز نہیں آوگے مولا کا امام حسین علیہ السلام کے اس جامعہ خدبے کے دوران شمر نے خوب شور مشایا اور یزیدیوں نے امام کے دعوت حق کا انکار کر دیا لہٰذا اب گھمہ سان کی لڑائی سرو ہوئی یہ اثر کا وقت تھا اور آپ ذل فکار ہاتھوں میں لیے میدان میں یزیدیوں کو دھول چٹا رہے تھے اور نہایتی سجاعت اور بہادری سے جنگ کر رہے تھے اور یزیدیوں کو دھول چٹا رہے تھے جن کی تعداد تیس ہزار سے زائد تھی اور آپ اکیلے انہیں کی رے مکوڑوں کی طرح منتشر کر رہے تھے مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام نے دشمنوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو واصل جہنم کیا یہ منظر دیکھ کر امرسات نے اپنے فوج سے کہا ان پر گالب ہو اور ہر طرف سے حملہ کرو اس کے بعد نیزہ برداروں اور تیر اندازوں کی ایک بڑی جماعت نے مولا کا امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنا شروع کر دیا مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام صدید پیاسے تھے آپ فرات کے قریب گئے تاکہ پانی حاصل کر سکے اسی وقت ابن نمار نے ایک تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا اور تیر اندازوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی آپ کا پورا بدن زخموں سے چور ہو چکا تھا آپ نے اپنے سر سے نکلتے ہوئے خون کو ہاتھ میں لیا اور چہرہ اور داڑی مبارک پر ہاتھ ملتے ہوئے فرمایا خدا کی قسم میں اسی طرح خون آلودہ رہو گا یہاں تک کہ اپنے جد دیم جد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حالت میں ملاقات کرو گا ان زخموں اور ضربتوں کی تاب میں نہا کر گھوڑے سے گر پڑے اس وقت دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیل لیا تھا پھر سمر کے حکم سے سنان نے مولا کا امام حسین پاک علیہ السلام کے سر مبارک کو پاٹ کر جسمیں اتھر سے جدہ کر دیا اور اور اسے نیزے پر بلند کر دیا گیا